اسلام علیکم ناظرین آج میں دا سال کی بچے کی فراد بنانے والی ہوں یہ جو پیٹی کا حصہ اس پر مغزیاں لگیں گی اور مغزیوں کے ساتھ یہ بٹر لگیں گے تو پیٹی ہے جو نیچے والا کا جگریہ ہے اس کے ہم نے اونٹے ڈھوڑ ڈال لے اس کے بعد یہ مغزی لگے گی یہ مغزیاں میں نے آپ مکتائی کر کے رکھ لی ہے اس کو بعد میں بتاؤں گے یہ کتنی ان کی چڑھائی لنبائی ہے پہلے یہ میں بتا دوں کہ یہ پیٹی ہے اس کی کٹنگ ہم نے نہیں کرنی پہلے اس کی مغزیاں لگا لی ہے اس کے ساتھ اس کے بعد اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اس کی چڑھائی لنبائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی پل چڑھائی ہے تیرا انچ اتنی مجھے لنبائی چاہیے اور چڑھائی آپ دیکھ لیں اس کی ستارہ انچ ہے لیکن سولہ انچ مجھے چاہیے کیونکہ مغزیوں کے اندر ترہ ترہ کپڑا آ جانا ہے اور اس لیے میں نے ترہا زیادہ راکھ لیا ایک یا دو انچ آپ کو زیادہ راکھ میں پیٹی یہ ہو گیا اب یہ آگے نیچے چونٹے والا ہی سا یہ ڈبل کپڑا ہے اور یہ آپ اپنے اندازے کے مطابق اپنے کپڑے کے مطابق آپ لیا کریں کیونکہ چونٹے آپ کم یا زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں پھر آپ چوڑھائی میں زیادہ اور کم بھی ہو سکتی ہیں تو لنبائی آپ اگر داستار کی بچی کی اتنی لنبائی بنا رہی ہیں تو آپ اتنی ہی گئے گئے یہ اس کی لمبائی ہے کیونکہ 20 سنچ مجھے تیار چاہیے تو یہ حصہ جو ہے یہ میں اندر کی طرف کا برکار ہوگی اور اس کی چڑھائی میں اپنے کپڑے کی بتا دیتی ہوں کہ کتنی ہے 36 سنچ اس کی چڑھائی ہے اب میں نے یہ بعد میں لگاؤں گی پہلے میں نے اس کا یہ حصہ تیار کرنے پیٹی کا اس کا تیار کر کے پھر میں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ جو رہی ہوں گا اب یہ میں نے آپ دو دو انچ کی یہ پٹیاں لےنا کریں جب مغغیاں اس طرح لگانی ہو تو دو انچ کی پٹی کافی ہوتی ہے تو یہ میں دیکھ لیتی ہوں کتنی ہے یہ دو انچ کی دو انچ کی پٹی لے کے آپ نے اس طرح ڈبل کرنا ہوا ہے یہ بانے پانچ نشان بنائے ہوئے ہیں اس طرح کی ایک نشڑ ہے یعنی کہ یہ ڈائے دائے انچ ہے कیہ دائے دائے انچ پہ میں نے ساری نشان لگالیا ہے اب میں نے اس کی کٹنگ کرنی گا یہ سارے پیس میں لیدہ کار لوں گی یہ پانچ پیس میں لیدہ کار کے تو اس پر مگزی لگاؤں گی اور مگزی لگانے کے لیے یہ مجھے کٹائی کرنی پڑے گی اگر آپ کٹائی نہیں کرنا چاہ رہے تو میں جس طرح آپ کو بتاتی ہوں کہ مگزی آپ اس کو لگا کے تو پھر وہ کپڑا بہت زیادہ اس کے اندر آ جائے گا اس لیے میں یہ کٹائی کر کے لگانے لگا لیے چار جو چار لائنے والی ہیں مگزی بور میں نے لگا لیا چار جگہوں پر اور اب میں یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کسی لگا لیا ہے ایک پیر کی میں نے سلائی لگا لیا ہے تاکہ یہ نشاندہ ہی ہو جائے کہ یہ کپڑا اتنا ہی اندر جانا ہے تو اس کے مطابق یہ سلائی لگے گی ایک ایک پیر کی سلائی لگا لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کپڑے بھی کمی ہو جائے گی کہ یہ کپڑا بھی کم لگے گا اور دوسرا یہ والا سیدھی سلائی ہو جائے گی اور آپ کے لیے سولت ہو جائے گی کہ آپ نے اچھے سے اس کو سلائی لگا لیا ہے یہ کپڑے یہ دیکھیں یہ پیر پیر کی سلائی ہے اسی طرح آپ پیر پیر کی سلائی لگاتے جائیں اور یہ مگزی لگاتے جائیں اور جب یہ ساری لگ چکے گی پھر ہم نے اس کو الٹا کر لگا الٹے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے سلائی جو لگائی ہے یہ مگزی ایک جیسی ہماری نکلے گی اس کو میں ایسا کرنوں گی اس طرح اب نیٹا کر کے میں اس کو ایسے رام سے سلائی کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے یہ میری کم یا زیادہ نہیں ہوگی اب مجھے یہ نہیں دیکھنا پڑے گا یہ زیادہ یا کم یا سلائی کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے اب یہ میں نے مگزی نگا لیا ہے اب میں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ ہو گیا فرنس ہے یہ بٹن ٹیک میں نے بنا لیا جس طرح میں آپ کو پہلے بتاتی ہوں اسی طرح اب میں نے اس پہ اس کی کٹنگ کرنی ہے ایسے یہ ہو گیا اب کم یا زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ میں نے تیار کار لیا ہے پہلے سے ہی اب اس کا تیڑھا ہے جو وہ بارہ انچ ہے تو یہ میں رکھوں گی تیڑھا ادھر سے لیں گے یہ جو نیچے بنا ہی سائے ادھر سے یہ چھے انچ ہو گیا بازو اس کا ساڑھے 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 یہ اس کی کٹنگ ہو جائے گا بیک سیٹ اور فرنس ہے دونوں کی ہوگی اب میں نے اس کا گلہ لینا ہے گلہ پہلے تھم کٹائی کریں گے دو پہ دو انچ چڑھائی اور دو ڈیڑھ انچ گہر آئی کیونکہ سلائی بھی آنی ہے تو پھر دو پورا ہو جائے گا یہ میری بیک سیٹ کی کٹائی ہے یہ بیک سیٹ کی کٹائی ہے اب وہ کرتے ہیں فرنٹ سیٹ کی فرنٹ سیٹ سے ہم نے یہ ڈیڑھ انچ پہلے ہم نے کٹنگ کار لی ہے تو ڈیڑھ انچ ہم کٹنگ کار لیں گے فرنٹ سیٹ کی ادھر سے اتنا ہی رہے گا اور ادھر سے ہم نے یہ اٹھڑا یہ ہو گیا یہ اس کی بیک سیٹ ہوگی اب یہ بہرے جو جدر ہم نے چونٹیں ڈال لی ہے جو ہم نے تیار کرنا ہے اس کے لئے یہ بیک سیٹ میں باز میں تیار کروں گی فرنٹ سیٹ آپ کو تیار کر کے تو پھر میں آپ کو گلہ ہوت تیار کر کے بازو لگا کے آپ کو پائن لوک دکھاؤں گی لیکن پیٹی میں آپ کو یہ لگانی بتاتی ہے اب ہم نے یہ جو گگری والا آس ہے وہ اوپر رکھنا ہے وہ پیٹی والا نیچے رکھتے ہوئے یہ جدر ہم نے مگزی لگایا ادھر تک سادھی سلائی لے کے آئیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو ایک ٹپورٹ ہم نے اس طرح ڈالنا ہے اور ایک جو ہے وہ ہم نے اس طرح لے لینا ہے اس طرح اس طرح کیونکہ یہ دو دو انچ کے واصلے پر ہم نے مگزیاں لگائی ہیں تو پھر ہم نے اس کو بس یہ نہیں دیکھنا کہ کتنے انچے ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ مگزی تک ہم سادھا لے کے آئیں گے ادھر ایسے پھر ہم نے اس کو اسی طرح یہ ٹپورٹ ہم نے ایک ایک سائٹ پر ڈالنا ہے ادھر اور ایک اس سائٹ پر ادھر لیکن یہ جو نیچے والا حصہ ہے جو ہماری ٹپورٹ ہے وہ آپ اس میں جھوڑنا چاہئے یہ والے چیز جو حفظ میں جھوڑنی چاہئے اس طرح یہ میرا ٹپورٹ ہو جائے گا یہ بھائی چونٹے ایک جیسی یہ والی ڈال کی میں اس کے بعد ہم نے یہ لینے بٹن آپ کے پاس جون سے ضرور ہی نہیں آپ اسی طرح کیلئے جون سے بھی آپ کے پاس بٹن ہے اپنی ضرور لگا لیں ایسے تو یہ ریڈی میٹ لکھ آجے گی کیونکہ انہیں اسی طرح یہ بٹن بغیرہ لگائے ہوتے ہیں تو اسی طرح میرے یہ بٹن لگ جائیں گے اور سادھا ہی گلہ بنے گا اور بیک سید بھی میں اسی طرح تیار کار کے بازو لگا کے آپ کو فائنل لکھ دکھاتے ہوں یہ مگزیاں لگانے کے بعد میں نے اس سائر سائر لگا کے تو یہ گلہ بنایا ہے گلے پر میں نے مگزی لگائی ہے جس طرح مگزی سادھی لگاتے ہیں وہ مگزی لگائی ہے اور بازو لگائے ہیں جس طرح ادھر ٹپورٹ پڑے ہیں سیم بازو کے اوپر میں یہ ٹپورٹ ڈال لیا ایک ادھر اور ایک ادھر تو اسی طرح یہ میں نے فراک تیار کار لیا ہے یہ فائنل کی اس کی لکھ ہے بالکل ریڈی میڈ لکھ دیکھ رہی ہے جو بیک سید آپ کو دکھا دیتی ہو یہ دیکھیں بیک سید ہے اس کی بھی وہی چیز بنی ہے بیک سید سے بھی تو یہ بٹن ٹیک میں نے بنایا ہے یہ بالکل ریڈی میڈ کی طرح فراک لگ رہی ہے بہت آسان ہے سوائے میں اگر آپ کو پسند آئی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ